جہن ساتھیوں کیسے آپ سب ہی امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے پھر سے بھائی حاجر ہوں آپ کے کچھ سوالوں کے ساتھ جیل وارڈن والے بھائیوں نے پوچھا ہے کہ بھائیہ یہ بتائیں کہ جو فیملی کوارٹر ملتے ہیں ان میں ایک پرسن رہتا ہے یا پوری فیملی کے لیے ملتے ہیں تو ساتھیوں جہاں تک ہے وہ فیملی کوارٹر اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کو رکھ سکو ٹھیک ہے وہ کوارٹر اس لیے ملتے ہیں کیونکہ آپ گورنمنٹ ایمپلوئی ہو مان چلو میں ہی ہوں اور آپ ہو آپ یدی آتے ہو سیلیکٹ ہو کر تو آپ اپلی کسن دیتے ہو بھائی پرارتھی کو ایسے ایسے فیملی رکھنی ہے اور ہمیں کوارٹر کی عوششتہ ہے تو اس آدھار پر آپ کوارٹر لے سکتے ہیں اور مل بھی جاتا ہے کوارٹر کی اپل لفتہ ہونے کے کارن ہی وہ ملتے ہیں جدی نئی ہوتے ہیں اپل لفتہ تو دکت آتی ہے اب اکیلا آدمی بھی رہ سکتا ہے ملہ اکیلا جو جس کے نام ہے کوارٹر وہ رہے یا پھر وہ اس کی فیملی رہے کیونکہ اس کے نام ایلوٹ ہوگا ہے کوارٹر مان کے چلو میں ہوں میں اپنے اوپر سے لے کے چلتا ہوں جب آپ صحیح سے سمجھو گے میں نے اپنے نام کوارٹر کروایا ٹھیک اب پورے جلے میں جیسے میں پھائیسٹرز میں ہوں تو میں نے مان چلو کسی بھی سٹیسن میں کوارٹر کر آیا ایک جلے میں ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے کاجہ تو یہی ہے کاجہ تو کئی ملہ باتیں تو بہتیں ہیں اس میں بتانے کو کس طرح سے حالانکہ پرانے استادوں سے ہم نے یہ سیکھا ہے ملہ ان کے دیکھتے ہوئے باتیں تو کئی ہو سکتے ہیں اس میں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو جہاں تک مجھے جانکاری ہے اور جو میں نے بھائیس میں دیکھا اور سیکھا ہے مان چلو میں نے اپنے نام کوارٹر کرا دیا ہو گیا اب ہونے کے بعد میں اپنی فیملی کو لاتا ہوں فیملی میں میری بیوی ہے بچے ہیں ممی پاپا ہیں بھائی اتھوک بہن کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ ہو چاہے ہم ہو میں ایک 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 جامپل دیکھے بتا رہا ہوں آپ کو مان کے چلو میں لے آیا ان کو تو بھائیہ وہ میری فیملی رہ رہی ہے وہاں کوئی دکھت نہیں ہونے کیا ہے رہ رہی ہے اور میرا رستان انتر کہیں اور کر دیا جائے مطلب جس اسٹیسن پہ میں ہوں اس اسٹیسن سے دوسرے پہ کر دیا جائے یا کسی نے شکایت کے آدھر پہ کر دیا ہو یا پھر جیسے بھی کیا ہو وہ ان کے آدھر ان کی بات جانکاری ہے ان کی معلوم وہی جانے تو اس پہ کر دیا ہو تو کوئی دکھت نہیں ہوگی آپ کو کیونکہ آپ کے نام تو کارٹر ہے ہی پہلے سے آپ کی فیملی رہ رہی ہے آرم سے پھر آپ دوسرے اسٹیسن پہ چلے جاتے ہو تو وہاں پہ کیا ہوتا آپ کو بیرک مل جاتی ہے بیرک مل رہی ہے آرم سے کیا آرم سے تو کوئی کیا رہے گا جہاں اس کے بھائی فیملی رہ رہی ہے آدمی وہی رہنا چاہے گا جہاں اس کا کارٹر ہے کارٹر آدمی کیوں لیتا ہے صبح دہ کے لیے پیسے کٹ رہے ہیں تو کٹنے دو پیسہ اس لیے تو دیری سرکار ہم کام کر رہے سرکار کے لیے سرکار ہمیں اس کا ویتن دیتی ہے ہم تیس دن کام کرتے ہیں لگوہ ایک مہینے کے بعد کام کرنے کے بعد اگلے مہینے ہم کو ویتن ملتا ہے تو ہماری بھی جمعہ داریاں ہیں کچھ اور ہمیں آدھ اس کا پلن کرنا ہی ہوتا بھائی یدی ہمارا حدکاری نے کسی نے ٹرانسپر کر دیا بھائی ان کے مور کی بات ہے کر دیا تو کر دیا ہو سکتا ہے ہم روکیسٹ بھی کر لیتے ہیں کہ بھائی روکیسٹ کیا دھر پر مان لیں کہ صاحب ایسے سے میری ویکتیگت سمجھا ہے اور میرے بچے بھی ہاں رہ رہے ہیں صاحب مجھے یہیں رہنے دو مجھے مت ہٹاؤ تو بھائی یدی ایسی بات ہے یدی آپ کو انہیں روکنا ہوتا تو آپ کا اس تھانہ انترن کیوں کرتے دوسرے اسٹیشن پر اور اس تھانہ انترن ایک کوئی ویکتیگت نہیں ہے ساتھیوں اس میں یہ پرکریہ ہے اس تھانہ انترن سبھی کا ہوتا ہے چاہے صاحب ہوں چاہے کرمچاری ہو یہ تو پرکریہ ہے بھائی چلتی رہتی ہے تو اس میں کوئی گھورانے والی ضرورت نہیں ہے یہ پرکریہ ہے اس کی اور ساتھی نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ جیل وارڈن والے میں کوئی بھی سی فیملی کوئیٹر مطلب کہیں سرکاری کوئیٹر ہے آپ سرکاری کرمچاری بیلٹ کی نوکری والی آپ کو مل گیا ہے آپ کے نام ہے تو آپ اپنے پریبار کے سدستے کو کسی کو بھی رکھو چاہ چاہ رکھ لو ممی تو ہی اپنے پریبار کے سدستے کوئی بھی تمہارے پریبار کوئی ممبر آجا ہو رہ سکتا ہے کیونکہ آپ کے نام میں کوئی دکھت نہیں ہے جمعہ داری آپ کی ہے اور آپ کوئی جواب آلی بات تو آپ جواب کیا ہوگا جواب آپ کے نام کوئٹر ہے بھائی آپ کے فیملی کے ممبر رہ رہ رہے ہیں اس میں کیا ہے آپ نے ایسا تھوڑی ایک قرائب اٹھا رکھا اسے نہیں سرکار سب دہ دے رہی ہے آپ سب دہ لے رہے ہیں ہے نہیں اور اس میں کیا ہے تو کچھ بچے پریسان ہیں کہ بھئی آپ اکیلے کوئٹر کیسے ملے گا سروں میں سب اکیلے ہوتے ہیں ساتھیوں آپ آئے اکیلے آئے آپ نے اپنا کمرہ ایل اٹھ کرا لیا مدھا اپنے نام کرا لیا ایپلی سندھی اور کر دیا جو بھی انچارڈ ہے جن کے ہاتھ میں ہے کرنا کھوٹ سب ہی جگہ الگ الگ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پھر کریہ آپ کچھ لڑکے اس لئے پوچھ رہے ہیں کیونکہ انہیں تیاری کرنی ہے وہ چاہتے ہیں ہم سپائی بن جائیں اور اچھا ہے ان کا چاہنا بھی ان کے وچار اچھے ہیں ساتھیوں ہر ایک وقتی کا وچار یہ ہوتا ہے کہ میں آگے بڑھوں اور ہونا بھی چاہیے یہ اس کی یہ آپ کو جو آپ کی یہ منسہ ہے جو آپ کے یہ چاہت ہے یا پھر آپ کی اچھا ہے آپ اس کے بھروسے آگے بڑھیں یعنی آپ کا کرتب ہے ہے کہ آپ اپنے کرتب کو پورا کرنا چاہتے ہیں آپ کا کرتب ہے کہ ہمیں تو کہیں اور جانا ہے مرلا میرا مطلب کسی اور بھباگ میں اچھی پد پر جانا ہے مان کے چلو کچھ لڑکے بی ایس سی ہیں ایم ایس سی ہیں بی اڈ ہیں بی ٹی سی ہیں ایم اے ہیں ملو ویل ویل کالیفائیڈ ہیں لیکن ساتھ جو بھی جیسے آپ بارمی سے سیلیکٹ ہوئے ہیں ککچھ بارمی سے آپ کی یوگتہ مانے گئی ہے اس بھرتی میں بھرتیوں میں پہلے یوگتہ کم ہوتی تھی دیکھو یہ تو بدلتی رہتی ہے ہو سکتا بابیس سے میں دس پندے سال بعد گریجویسن ہی کر دیں گا گریجویسن ہی لوگ بھریں گے اس پر سپائی کے ہو سکتا ہے گریجویسن والی پد اور بھی ہیں گریجویسن والی مانچال اور بھی بھاگ ہیں بھائی پی سیس بغیرہ مانگ رہے ہیں پی جی مانگ رہے ہیں یو جی بھی انڈر گریجویٹ بھی پوشٹ گریجویٹ دونوں ہی لیتے ہیں اس میں ان کے وہ مانک رکھتے تھے انہیں کیسے کرنے بھرتی جیسے آپ کے پد ہوگا ایسی آپ کی یگتہ لیں گے اور آپ سے اپکسہ کریں گے کہ آپ اس پد پر کھرے اتریں مرلہ جو مانک انہوں نے بتا ہے آپ ان مانک کو پورا کریں تو یہ ان کی وریتہ کے آدھار پر آپ کو جو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے سرکار کی وہ آپ کو پوری کرنے ڈیمانڈ ایسے مطلب جو ان کے نیم ہے میرا مطلب نیم سے نیم ہے مانکے چلو آپ سپائی میں بھرتی ہوتے ہیں تو آپ کے لئے کہہ دیا بھائی کہ اتنے نمبر کا ریٹن ہے مان چلو آپ کو 300 نمبر کا رکھ دیا ہمارے لیے یہ تھا ہمارے دو پیپر ہوئے تھے دو ہیار تیرے بھرتی میں دو پیپر ہوئے تھے پری ہوا اور مین ہوا رننگ ہوئی اور میڈیکل ہوئا یہ چیز ہوئی رننگ کے کوئی نمبر نہیں تھے کوالیفائیڈ کرنی تھی ہاں سوری نمبر تھے نمبر ہاں دہانہ گیا ساتھیوں ماں پیچھا آتا ہوں ہماری بھرتی میں نمبر تھے اس میں نمبر بانٹ رکھے بھائی جو بیس سے کم مارے گا بیس منٹ تک آٹھالیسو میٹر چار ہے آٹھالیسو میٹر یعنی پانچ کلومیٹر سے دو سو میٹر کم یعنی آٹھالیسو میٹر ریس تھی اس میں تو آٹھالیسو میٹر جو بیس منٹ سے پہلے مارے گا یعنی انیس منٹ انیس سیکنڈ تک جو مار دے گا اس کو سو نمبر دیے جائیں گے اور اس سے نیچے جو کرے گا اس سے اوپر سوری جو بیس سے اوپر جا گا بیس و پچیس کے بیچ میں ایسا انہوں معنق بانٹ رکھے تھے بیس سے چوبیس کے بیچ میں یا بیس سے پچیس کے بیچ میں اسی نمبر ہے پچیس سے تیس کے بیچ میں ساٹھ نمبر ہے تو ساتھیو ہم نے سو انک لیے تھے انیس منٹ سینتالیس سیکنڈ میں ہم نے فیجیکل کوالیفائی کیا رننگ تیاری ہوتی ہے تو آپ کچھ بھی کر پاتے ہیں آپ کے اندر ایک موٹیویٹ موٹیویسنل سپیچ کی مرلوب پریڑنا ہونی چاہیے یا پھر خود ہی آپ کے اندر یہ دیکھنا آپ کو پڑھتا گیا آپ کو نوکری چاہیے نوکری آپ کو چاہیے تو ساتھیو مہین تو آپ کو کرنی پڑے گی ٹھیک ہے نوکری مل گئی ہے بہت اچھی بات ہے آپ بیچ بیچ میں کمنٹ کرتے ہیں بھائیہ کہ اس کے میں کس کے بیس اور کیا ہے اس میں یہ ہے وہ ہے تو آپ پوری دیکھ لیا کرو اس کے بعد کمنٹ کرو مجھے کوئی دیکھت نہیں آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک سیئر سبسکراب جرور کریں نہیں آتی تو کوئی دیکھت نہیں نہ کوئی جور ہے نہ دواب ایسا آتی ہو ٹھیک ہے ویڈیو جرور دیکھ کرو اتنی جرور کہتا ہوں اچھی لگے گی تو آپ دیکھا ہوئے خود ہی بینہ کہیں اور یہی کہنا ہے باقی آپ کے سوالوں کا اور بھی جواب یہ دیتا رہا ہوں بھائی ساتھیوں میں جوڑا ہوں آپ سے کوئی دیکھت والی بات نہیں آپ سب ہی کا جوڑے رہنے کے لیے بہت بہت دھنیبار دیکھو میں جو بولتا ہوں میں کوئی پریکٹس پریکٹس نہیں کرتا ہوں جو آپ کے سوال اٹھائی اس کے آدھار پر جو بھی مجھے سمجھ آتا میں بولتا چلاؤں اس لئے آپ کو ایسا لگتا ہوا یار کیسے بولیں بھائی ہم تو ایسی بولیں دیکھو بس ایسی ہی ہے کیا کریں ویڈیو اچھی لگے کریں تو بتائے کرو لائک کرے کرو شیئر کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور جانکاری ایسے دیتے رہیں گے اور امید کرتا ہوں آشا کرتا ہوں اور ونتی بھی ہے آپ سبھی کا میڈیکل کوالیفائی ہو میڈیکل تو ابھی نہیں ہوگا جب آپ کا ویڈیفیکیشن بھی اچھے طریقے سے ہو آپ کو نوکری جلدی سے جلدی مل جائے ملی ہوئی نوکری ہے یہ سمجھو ایک قدم کی دوری ہے بس آپ سبھی کے لئے بہت 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 آئی ٹھیک ہے اپنے جو بھی تمہیں ساتھی تیاری کریں ان کو بتایا کرو بھائی تیاری ایسے کرو جو بھی آپ نے سیکھا آپ نے زندگی میں انبھاؤ نہیں آتی ہے تو بات ہم کچھ بتائیں گے آپ ہم سے پوچھا کریں تھوڑا بہت جتنا بھی ہم آج بات انبھاؤ ہم آپ کے لئے سیئر جاری کریں گے ٹھیک ہے تو ایسے جوڑے رہو بھائی جوڑے رہنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے بات میں اور بھی ویڈیو لاتا رہوں گا ٹھیک ہے ساتھیوں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں